ایک منفرید شہرت کے مالک ایک بہتری نازیم جنب مہندی رضا صاحب ہمارے بڑے بھائی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور ایک منفرید شہرت نازیم کی حیثیت سے بھی رکھتے ہیں ہماری ٹیم جونپیرازا.com کے ساتھ جوڑ رہے ہیں آیت کے جلوس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں اپنے تاثرات پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار جب اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تھے تو سجدہ کیا کرتے تھے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے چاہے اس پہ سجدہ واجب ہو یا سنت سجدہ کیا کرتے تھے جب کسی ملگی مصیبت سے نجات ملتی تھی تو سجدہ کیا کرتے تھے یہ عالم تھا کہ ایک دن میں ایک ہزار رکت نماز بیمارے کربلا پڑھا کرتے تھے اور خوفِ الٰہی کا یہ عالم تھا بیمارے کربلا پہ جس وقت نصف شب گزر جانے کے بعد بیمارے کربلا اپنے عبادت کے حجرے میں جاتے تھے آوازِ بلند یہ استغاثہ مناجات پڑھتے تھے کہ پالنے والے ہش میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے اسی لئے میری آنکھوں کی نینج چلی گئی اور جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا یا ذکرِ الٰہی چھڑ جاتا تھا تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا اہلِ بایت اطحار علیہ السلام سے روایت ہے کبھی کبھی نماز میں ایسا احساس ہوتا تھا کہ جیسے روح جسم سے پرواز کر جائے گی یہ عالم تھا آج اسی بیمار کربلا کی شہادت ہے جون پور کا یہ تاریخی جلوس بہت قدیمی نہیں کہا جا سکتا مگر تاریخی حصیت کا مالک ہو گیا ہے دو جون وننئی سو چھانبے کو پہلی بار یہ جلوس اٹھا اور اس جلوس کی قیفیت یہ ہے کہ ہر انسان اس لیے یہاں آتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی خواہشات ہیں نیک خواہشات ہیں ہر انسان پریشان ہے اس کا حل چاہتا ہے صرف در اہلِ بایت ایک ایسا در ہے کہ جہاں ہر درد کا مرہم ہے اس کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے دو جون وننئی سو چھانبے کو ذاکری کیا تھا کازمی صاحب نے اور جیسا کی جلوس کے بانی شیخ اخلاق حیدر سلمانی صاحب سے بات تھے انہوں نے کہا کہ چوبیس تاریخ کی رات کو تو یہاں جلوس اٹھتا تھا مفتی ہاؤس میں مگر پکچیس تاریخ کو جلوس نہیں تھا وزارت کرنے گئے اور ان کو اولاد نہیں تھی چھ سالوں سے تو جلوس کو دیکھا وہاں پہ تابوت دیکھا اور رسول جنہ کو دلدل کو دیکھا اور منت مانی کہ پالنے والے اگر مجھے سال بھر کے اندر اولاد اتا ہو جائے گی تو میں ایک علم اور ایک تابوت اٹھاؤں گا اللہ کی مرضی کہ اس کو کب اتا کر دے اہلِ بیعت کے در سے انہیں اولاد اتا ہوئی اور انہوں نے دو جون کو چھانبے دو جون وننئی سو چھانبے کو یہ جلوس اٹھا ہے چوبیس سال کا سفر یہ جلوس تین کر چکا ہے اور تقریباً بارہ سالوں سے میں نظامت کر رہا ہوں پہلے تو صرف ایک نازم کی حیثیت سے میں آئین وقت پہ آتا رہا ایک بریفنگ بتا دیتے رہے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے میں اسی حساب سے لوگوں کو بلا کے چلا جاتا رہا مگر ایک جڑاؤ اپنے آپ ہوتا گیا اور میں آپ کو حقیقت بتا دوں اس وقت یہاں پہ لہد بھی ہے بیمارے کربلا کے شبیہ جہاں دفن ہونی ہے کہ جب میں ڈی جی سی ریونو تھا تو میری سات مہنے کی تنخواہ رو گئی اور بہت ہی ٹیکنیکلٹی اس میں آ گئی کہ شاہستان اس میں کو عنومت ہی دے گا تو آپ کو تنخواہ ملے گی آپ لوگوں اور سات مہنے کا ایک بہت ہی بڑا پیریڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ پرشانیاں آ گئیں تو چوبیس تاریخ کی رہا وہ ویک ہو جاتی ہے اس میں لوگ سے پھر کتنا ادھار لیا تو چوبیس تاریخ کو زہرت کرنے کی غرض سے میں آیا اور بہت چھوٹا سا انکازہ خانہ ہے اللہ بڑا کر دے گا ایک گلیارہ چھوٹا سا ہے کیونکہ عورتیں بہت زیادہ تھیں تو ہم باہر سے کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف ایک بار دیکھا ایک طرف جو شبیح کی طرف دیکھا زین العبدین کی شبیح کی طرف دیکھا کہا پالنے والے میری تنخواہ نہیں جائے اور میں بتا رہا ہوں کہ ایک ہفتے دس دن کے اندر وہ کام حل ہو گیا اور تنخواہ مجھے مل گئی ایسا احساس ہوا کہ جیسے بہت ہی روحانیت اور میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ جو اتنا حجوم رات میں بھی آتا ہے تو ہر انسان مرادوں کو لے کے آتا ہے حاجتوں کو لے کے آتا ہے منتوں کو لے کے آتا ہے اس جلوس میں میں نے دیکھا کہ یہ روحانیت ہے کہ ہر انسان کا کشکول جیسے کھالی ہو وہ اس در پہ آیا ہو اس کشکول کو بھرنے کے لیے بس اتنا ہی آپ جان لیجئے کہ شہر میں بہت سارے جلوس ہیں ہم نے دیکھے ہیں مگر جو روحانیت جو درد جو ایک منظر ہے غم کا وہ اپنے آپ میں جو ہے انفرادیت حیثیت رکھتا ہے سب سے بڑی چیز دیکھیں یہاں پہ جنت البقی میں جو اہل بیعت اتحار کی جو مزارات بنائے گئے ہیں سعودی حکومت پہ اللہ لانت کرے اس کا دن جیسے نصر اللہ صاحب نے کہا کہ پورا ہو چکا ہے اور مزار شریف شہزادی کونین کی یعنی کیسے لوگ ہیں جو رسول کو مانتے ہیں اور ان کی اتنی عظمتوں کی حامل بیٹی کو نہیں مانتے ان کی مزار کو منہدم کر دیا شہید کر دیا آج کھلے ہوئے آسمان کے نیچے وہ شہزاد جب وہاں کوئی ماننے والا جاتا ہوگا کیا رہتا ہے نہ ماتم کر سکتا ہے نہ ماتم ہو سکتا ہے نہ مجلس ہو سکتی ہے نہ ہم ہاتھ بڑھا کے زارت کر سکتے ہیں نہ کھل کے گریہ کر سکتے ہیں نہ کچھ مانگ سکتے ہیں مگر یہ چھوٹے سے شہر میں یہ فکر کہا جائے گردو بھائی کی کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹے دیکھئے مزاروں کو بنایا ہے فاطمہ بنتِ اسد کی بنایا ہے امام حسن کی بنایا ہے امول بنین کی بنایا ہے جعفرِ صادق کی بنایا ہے یہاں پہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ جنت البقی کا جو ہے وہ اپنے آپ میں جو وہاں کا کانسپٹ ہے ہم نہیں کر پائے یا ایک ہم کو ایک خلیش رہ گئی وہ یہاں پہ ایک پوری ہوتی دکھائی پڑتی ہے اور شہنشاہِ نظامتیں تو بھائی ہائیں ہیں قیسر نواب صاحب جس سے میں تعریف کرتے ہیں گریوں بکہ زیادہ ہو جاتا ہے اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں آٹھ سالوں سے آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں جون پورزا ڈاٹ کام کی ٹیم جس اگراز و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نوجوانوں کا ایک جتھا آپ لوگوں نے بنایا ہے میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں بیمارے کربلا کے وسیلے سے ایک پاک پروردگار عالم آپ کی پوری ٹیم کو حوصلہ دے عظم دے میری بھائی میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا اس کی تاریخ کے بارے میں بہت اچھی روشنی ڈالی آپ نے تھوڑا ہم چاہتے ہیں جنت البقی کے ندھام کے بارے میں ایک ہم احتجاج پیش کر رہے ہیں سعودی حکومت نے سن انیس سو پچیس میں شہزادی کے مزار کو گرایا تو وہ عید کے سات دن بعد ایک جلوس ہوتا ہے جنت البقی کے نام سے ہی منصوب ہے جو ناصریہ سے اٹھ کے جو ہے وہ کلو کے امام باڑے میں جاتا ہے مگر وہ جلوس جو ہے رسمان ایک علم کا جلوس ہو کے رہ گیا اس پہ کوئی پروٹیشٹ جیسی کوئی باتیں نہیں رہیں مگر اس سال ہم نے اس کے کچھ رنگ کو اس کے کچھ سوروپ کو میں نے بدلنے کی کوشش کیا اور ایک جو ہے گیاپن ایک ایجنڈا جو ہے ہم نے بنایا اور باقاعدہ لکھ کے اس کے بعد میں اس کو میں نے عوام کے سامنے پڑھا اور پڑھنے کے بعد تائید لیا اور اعلان کیا کہ دوسرے دن ڈی ایم کے مادہم سے ڈی ایم کے ذریعے سے اس کو جو ہے راشت پتی تک بھیجا جائے گا اور راشت پتی سے یہ میں نے اس میں درخواست کیا تھا کہ آپ کیونکہ یہاں کے ہیڈ ہیں آپ ڈپلومیسی سے کوٹنیت سے سعودی حکومت پہ یہ دباؤ ڈالیے کہ یہاں کے جو شیعہ سمپردائی کے لوگ ہیں یہ بہت زیادہ غم زیادہ ہیں اس روزے کی تعمیر کرائیں اب کی اس کے کچھ سوروپ کو جو ہے چنج کیا گیا کی اس کی مقصد کو وہ ایک علم کا جلوس نہ رہ جائے بلکہ ایک پروٹیشٹ کا جلوس کی شکل اب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ اگر حیات رہی پاک پروردگار علم نے حیات دیا تو چاری طرف ایک پروٹیشٹ کا بائنر بھی لگے گا اور پرشاسنی قدھکاریوں کو بھی وہاں پہ ہی بلا کے گیاپن دیا جائے گا آپ کی سال شروعات ہوئی ہے آپ لوگوں نے بہت اچھی شروعات کیا آپ نے جیسا کی آپ آج کی شب امام زہنال عبدی نیسلام کی شہادہ سے منصوب ہے امام کی ولادت 35 ہجری میں ہوتی ہے اور کربلا کا واقعہ 61 ہجری کے محرم میں ہوتا ہے امام کی زندگی کے دو پہلو ایک کربلا سے پہلے کے 22 سال کی زندگی ان کی اور کربلا سے بعد کی 35 سال کی زندگی کربلا چونکہ 35 ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے دو سال انہوں نے مولا علی کا بھی دور دیکھا امام حسن اسلام کے گود میں بھی پلے امام حسن اسلام کے قیادت میں بھی امامت میں بھی زندگی گزاری اور 22 سال کی عمر میں انہیں انہیں امامت ملی کربلا کا واقعہ میں خدا کی مسئلت تھی انہیں بیمار کیا چونکہ بیمار پہ جہاد ساکیت ہے اور پھر کربلا کے بعد کا واقعہ وہ شام کی منزلیں ہیں وہ سحیف کاملہ اور وہ امام کی شہادت کے بارے میں دو زندگیاں جو امام دیکھئے وہ زندگی پہ فوکس ہوتا ہے اسی کے اوپر لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں جس زندگی میں کچھ کارنامے ہوئے ہوں کربلا کے بعد بہت شاید میں باتا رہو کربلا کے بعد جو امام زندگی جیئے ہیں پیتیس سال کی اس کے اندر کوئی عام انسان اتنی لمبی زندگی کو جیتے ہوئے ایک زندگی کے ایک باب ایک گوشے کو انہوں نے بنا دیا کہ حیات کس طرح جی جاتی ہے عبادت کے ساتھ صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ یہ اگر سیکھنا ہے تو در سیدے سجاد پہ آنا ہوگا وہ صحیف کاملہ کے وہ تو بہترین خدبہ تھا مگر صحیف کاملہ دعا کس طرح مانگی جائے یہ پورے مسلمانوں کو ایک سلیقے دعا بتا دیا جن کو دعا کا سلیقہ نہیں تھا اس امت کو انہوں نے دعا کا سلیقہ بتا دیا سب سے بڑا کام اور جسی کی بھی زندگی ہو لائٹنگ وہی جہاں ہوتی ہے فوکس وہی جہاں ہوتی ہے جہاں پر کی کردار نمائیہ ہوتا ہے بائیس سال کی زندگی کو چھوڑ دیجئے مگر جو پہتیس سالہ زندگی ہے ان کی کربلا کے بعد کس منزل سے گزر کے انہوں نے اپنی حیات کو جیا ہے یہ فقر کی بات ہے یہ انہی کے داد حوصلے کی بات ہے اس کے سواقے جونپوریازہ ڈاٹ کام کے جو ہم لوگ کی چینل کے بارے میں پاک پروردگارِ عالم آپ لوگوں کو حیات دے عظم دے حوصلہ دے میں بار بار میں آٹھ سالوں سے آپ لوگوں کا اعلان کرتا آ رہا ہوں ہر جہاں کہ آپ نے امام حسین کے اگراز و مقاصد کو بڑھانے کا کام کیا ہے چونکہ یہی نہیں ہے صرف ماتم کل لینا پوری دنیا ہم کو دیکھے جانے کہ ہمارا کلچر کیا ہے ہمارا رہن سہن کیا ہے ہم دیکھانا کیا چاہتے ہیں ہم کس طرح جینا چاہتے ہیں ہمارا سوسل اسٹیٹس کیا ہے ہم کس طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں اس قوم کی یہ سب سے بڑی چیز ہے اس کے اندر پاشا اللہ آپ کی جوان ٹیم پاک پروردگارِ عالم سلامت رکھے نیک و سالے نمازی ہے نمازی شب پڑھنے والے لوگ ہیں آپ لوگ پاک پروردگارِ عالم آپ لوگوں کو ہے بلند ہی عطا کریں بہت بہت شکریہ مہدی صاحب بہترین نازیم ہمارے جناب مہدی رضا صاحب جو اپنے تاثرات اس جلوس کے مطالق پیش کر رہے تھے انہوں نے بہت اچھی روشنی ڈالی کہ دو جن سن 1996 میں یہ جلوس منعقید ہوا اور ایک منت کے طور پر یہ جلوس منعقید ہوا چونکہ جو بانی جلوس سے انہیں کوئی اولاد عطا نہیں ہو رہے تھی انہوں نے منت مانی اور امام زین العبدین علیہ السلام کی خدمت سے جو ہے جو بھی لوگ انہیں اولاد عطا ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام زین العبدین علیہ السلام کی قبر کی شمی بنائی گئی ہے جناب فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ السلام کی قبر کی شمی بنائی گئی ہے جناب فاطمہ بنت عصر جناب ام البنین کی قبر کی شمی بنائی گئی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر کی شمی بنائی گئی ہے اور چھٹے ماہ امام جعفہ صادق علیہ السلام اور پانچے ماہ امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر کی شمی بنائی گئی ہے اس وقت جب کچھ پاہتی نہ رہے گا ناظم جناب مہدی رضا صاحب اپنے تاثرات پیش کر رہے ہیں اور یہاں پہ شبیحوں کا تعرف کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے جلوس اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے انیمن حائم آتمی اپنے دستے کو ملدوی کر چکی ہیں یہاں پہ جمعیت الباکی کے سینیاں میرکی